میں یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں حالات پوری دنیا کے اور بالخصوص مسلمانوں کے جو ہیں اس کی اکاسی کرنے جا رہا ہوں آپ کو لگے کہ بات یا ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ واقعی سچ ہے اور سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے تو آپ شریک ہونا ذرا ایک بار اور جیسے کہا تھا ویسے حضور کو بکار لو بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے سب کی آواز نکل لی چاہیے آواز بڑھیں رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے رب کے حضور سے ایک آدمی نے آواز بلند کی تو اسے دیکھنے کے لئے آگئے ایک شخص نے آواز حضور کے نام پہ بلند کی اسے دیکھنے کے لئے آگئے اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے غلام حضور کے ہیں سب کی آواز بلند ہو جائے رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے اے مومن خدا کو منانے نارے رسالت شہیدِ آزم کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت انجمن محبانِ آلہ حضرت واپ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے مومن خدا کو منانے کا وقت ہے بہت اچھا بولو نا اے مومن خدا کو منانے کا وقت ہے بہت اچھا سب مل کے پڑھو اے مومن خدا کو منانے اللہ آپ کی زبان کھول دے وہ میرا پروردگاری ہے جو آپ کو توفیق دے گا تو آپ بولو گے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق نہ فرمائے اے مومن خدا کو منانے کا وقت ہے اے مومن خدا کو منانے کا وقت ہے ایک شیر پڑھتا ہوں اور جتنے نوجوان چہرے میرے سامنے بیٹھیں سب کی شرکت چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کی آواز بلند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھو ایسا ہے آج جب سے میں آیا ہوں یا فون پر کم سے کم پندرہ کلاموں کی فرمائش آئی ہے تو میں بہت ساری فرمائشیں تو نہیں پوری کر پاؤں گا چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو آپ کا حکم ہے تھوڑے تھوڑے کر کے ضرور سنا ہوں گا لیکن یہ کلام میں سنا ہوں آپ کو جی ما شاءاللہ بولو نا سنا ہوں سبان اللہ سبان اللہ ایک شیر پڑھ کے دیکھتا ہوں جتنے نوجوان چہرے میرے سامنے بیٹھیں سب کے جذبات کا انتحان لینا ہے مجھے ایک شیر پڑھتا ہوں آپ شریک ہو جانا اے مومنوں خدا کو منانے کا وقت ہے اور مثل یزید ظلم کیے جا تاہے پلید مثل یزید ظلم کیے جا تاہے پلید مثل حسین سل کو کٹا دے نارے تکبیر نارے رسالت شہید آزم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت بھئی باب تچک کیا بات ہے زندہ باز زندہ بات ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ ابھی میرے ایک بھائی نے نارہ لگایا دیکھو میں تحدی سے نعمت کے طور پہ یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا احسان ہے میں فلو میں روز جاتا ہوں حضور کا ذکر کرتا ہوں اور نعمت سمجھ کے حضور کا ذکر کرتا ہوں مجھے اپنی شہرت پہ اپنی عزت پہ کوئی فخر نہیں ہے کوئی گمنٹ نہیں چونکہ میری کوئی عوقات نہیں اور میں اپنی عوقات جانتا ہوں میں حضور کا نوکر ہوں مگر تجربہ اتنا ہے الحمدللہ رب العالمين تحدی سے نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں ایک بندے نے آواز لگا کے نارہ بلند کیا تو مجھے اتنا تجربہ ہے کہ کتنے لوگ محفل میں ہوں گے تو کتنی آواز بلند ہوگی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں حضور کے نام پہ گردم کٹانے والے یہ جو بیٹھے ہیں یہ اگر واقعی اس نارے کا جواب دیتے اور بلند آواز سے دیتے تو کتنی آواز بلند ہوتی ایک شعر اور پڑھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں ایک نہیں کئی لوگ کھڑے ہو کے نارہ لگانا اور سارے بلند آواز سے اس کا جواب دیں گے تو میں پڑھ دوں پڑھ دوں تو ذرا مل کے کہو اے مومن خدا کو منانے کا وقت ہے گستاخیاں سر کٹانے کا جذبہ ہے حضور کے نام پہ تو شعر پڑھتا ہوں سن کے دکھانا اور نارے لگا نا بلند آواز سے گستاخیاں سفر بھائی گستاخیاں جو قید ہیں آقا کی شان میں گستاخیاں جو قید ہیں شان رسول میں اوقات کیا بات ہے زندہ آباز زندہ آباز سبحان اللہ بہت اچھا بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ پھر سے پڑھوں ایک بار اور کہتا ہوں ایک بار کہا تھا دوسری بار کہہ رہا ہوں جتنے غلامیں حضور کے ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کو پکارو ایسے نہیں غلاموں کی طرح بولو میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان نہیں پڑھتا ہوں میں تو عاشقوں کے درمیان پڑھتا ہوں عشق ہے حضور سے تو اس کا اظہار کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مستاخیاں جو کہتے ہیں شان رسول میں اوقات علم پھر سے بتانے کا وقت ہے واہ 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 اوقات علم پھر سے بتانے کا وقت ہے اوقات علم پھر سے بتانے کیا باغ نارے رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے حضور سے حضور سے بیٹھ جائیے پہلے کمیٹی والے بیٹھے ہیں کمیٹی والے بیٹھے ہیں پہلے پہلے کمیٹی والے بیٹھے ہیں سب بیٹھو کمیٹی والے بیٹھو چلو بتمیزی کر رہا ہے سب بیٹھو یہاں جتنے کمیٹی والے سب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کمیٹی والے ارے بیٹھ جائیے چلو بیٹھو سب لوگ بیٹھو آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھو سب سب لوگ بیٹھو بڑھئے آپ ماشاءاللہ 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 بہت اچھا ہے بہت ماشاءاللہ یہ ہمارے فرحان برکاتی صاحب اللہ بھی آگئے تھوڑا اسٹیج ہلکا کر دیں بھائی صاحب پیچھے کے لوگ اتر جائیں اسٹیج سے اسٹیج نیچے کو جا رہا ہے بالکل زفر بھائی اب سنو ادھر دیکھو ادھر جس کا انتدار تھا وہ شخصیت وہ شخصیت آگئی ہے رہا اب بلا وجہ کی آواز آپ بلنگ نہ کریں اچھا میں پڑھوں کلام آپ کی اجازت ہے کچھ گرمی آئی خون میں پڑھئے پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ گرمی آئی خون میں جی ماشاءاللہ آئی تو ذرا حضرت کو بھی گواہ بنا لیں اور جیسے آپ بول رہے تھے ویسے جیسے آپ کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے سر نظر آ رہے ہیں ایسے ذرا اپنے ہاتھوں کو حضور کے نام پہ اٹھا کے حضور کو پکاریں بلند آواز سے کہیں رب کے حضور سے کو چھکانے کا وقت ہے رب کے حضور سے وہ شیر میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں اور حضرت کی موجودی میں پڑھتا ہوں جتنے نوجوان بیٹھیں سب کی شرکت چاہتا ہوں گزتاخیاں جو قیدے ہیں شان رسول میں گزتاخیاں جو قیدے ہیں شان رسول میں اوقات ان کو پھر سے پتا ہے کہ برق ہے بہت اچھے ماشاءاللہ نارِ تقبیر نارِ رسالت شہیدِ عظم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت بہت اچھے ماشاءاللہ جس حضور کے عاشق کو آپ نے بلائیا ہے حضرتِ اللہمہ مفتی سلمان عزری صاحب ارے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ ایک شیر پڑھتا ہوں ان کا پیغام آپ تک کونچاتا ہوں اور یہ جتنے نوجوان چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں نارے بہت بلند آواز سے آپ کو بلند کرنے کھڑے ہوگے اس محفل میں حضور کے نام کا نارا بلند کرنا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں جو بھونکتے ہیں ہرے کھڑی اسلام کے خلال جو بھونکتے ہیں ہرے کھڑی اسلام کے خلاف تو چار ہاتھ ان کو لگا ہرے کھڑے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یا رسول آواز پہلے کی طرح کر دوں زندہ بات اللہ 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 تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کیا بات ہے کاش آپ کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں کاش حضور کے غلاموں کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے جو بھوکتے ہیں ہی بھڑی اسلام کے خلاف تو چار ہاتھ ان کو لگا آئے کا وقت ہے بہت اچھے آدھا میں پڑھوں آدھا پڑھئے تو چار ہاتھ ان کو لگا بہت اچھے ہاتھوں کو اٹھا کے دو چار ہاتھ ان کو لگانے اور جو کام حضرت علمہ مفتی سلمان آدھری صاحب نے کیا ہے میں خدا کی قسم ان کے قدموں پہ جو جوتے ہیں اور ان میں جو ذرات لگے ہوتے ہیں سترہ جون کے بعد سے دیکھو جو بات ہوتی ہے سچی وہی کہتا ہوں سترہ جون کے بعد سے میں ان ذرات پہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتا ہوں ایسا چاباز میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا دیکھا ہی نہیں اور میں ایک پیغام آپ کی زبان میں مل کے کہنا چاہتا ہوں اور سب سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اٹھو کیا بات ہے اٹھو اٹھو ہے میری قوم کے چاباز رہ بروں سبان اللہ سبان اللہ کیا بات ہے سنو ایک پیغام لگے کہ بات بالکل سچی ہے اور محمد علی فیضی نے جو کہا ہے ایسا ہونا چاہیے تو ایک ایک ہاتھ بلند ہو اور چاروں طرف سے حضور کے نام کے نارے بلند کرنا اٹھو ہے میری قوم کے چاباز رہ بروں نام نبی پہ سر کو کٹانے نارے طبیع نارے رسالت شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت انجمن محبان اعلی حضرت شاعر اسلام محمد علی فیضی کیا بات ہے نام نبی پہ سر کو کٹانے نام نبی پہ سر کو کٹانے کا وقت ہے اے مومن و خدا کو منانے ایک بار کہیں یا حسین یا حسین ایسے بولتے ہیں یا حسین یا حسین ماشاءاللہ پوری طاقت کا استعمال کریں ہاتھوں کو اٹھائیں مولا حسین کے نام پر اور بلند آواز سے کہیں یا حسین یا حسین آواز آپ کی اور بلند ہو سکتی ہے یہ جتنے نوجوان بیٹھیں تو درہ بلند کریں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صدقہ ادا حسین ادا زہرہ کے لال کا آقا حسینیوں کو بچا دیں کیا کہنے یا رسول اللہ یا غوث سبحان اللہ پھر سے پڑے محمد علی وآلہ بہت شکریہ صدقہ ادا حسین ادا زہرہ کے لال کا آقا حسینیوں کو بچا دیں کا وقت ہے بہت اچھے بابا آقا حسینیوں کو بچانے کا وقت ہے بہت اچھے بابا آقا حسینیوں کو بچانے کا وقت ہے